بسم اللہ الرحمن الرحیم خب امام کہتے ہیں کہ علامات المومن خمسہ یعنی پانچ علامتیں ہیں مومن کی یہ پانچ علامتیں پائی جاتی ہیں یہ مومن ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے نہ کسی کوئی نہیں ہمارے ہیں تو رواج ہو گیا ہے بھئی آرادوی مومن ہے اسلام کے بعد والا اپر درجہ ہے اسلام تو سب لے گھر آتے ہیں مسلمان سارے ہیں مومن سے سے قرآن بھی ہر جگہ کہیں یا ایو اللہ زین آمنو کہہ رہا ہے یا کہیں یا ایو ناس کہتا ہے ہر جگہ وہ بھی مومن کو مخاطب جہاں مومن کو مخاطب کرنا ہے وہ مومن کو مخاطب کر رہا ہے لیکن ہمارے ہیں تو گرنٹیڈ ہے کہ ہم تو ویسی مومن ہیں تو اسی چکر میں کہ امام نے بتایا کہ یہ نو کہ روزہ قیامت میں آخرت میں یہ لوگ تو آئمان ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہمارے لئے تو پانچ علامتیں ہیں مومن کی پہلی علامت کیا ہے امام فرماتے ہیں الورو فی الخلوہ یعنی تنہائی میں تقوی اختیار طلعنی نہیں کروں اس پر امام شافر صادق علیہ السلام کے پاس اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ خوب شخص آیا امام کے پاس گناہ کرتا تھا نہیں کنٹرول کابو نہیں کر پاتا تھا خوب خدا امام کی خدمت میں آیا امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی چھوٹا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہو گناہ کرو گے کہا نہیں تو کہا تم خدا کوئی چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں تسلیم کرتے ہیں یعنی خلوت میں انسان تنہائی میں آمنے سامنے کام ایک دوسرے کام ہم سارے مسلمان ہیں پکے مسلمان ہیں تذبیعیں بھی آدمی اللہ لے کے گھومتے رہتے ہیں اچھے ہم دوسرے وہ بتا چلے تنہائی میں کیسے ہیں اکیلے میں کیسے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کمرہ بند ہے کوئی آئے گا ہے تو چینل چینج کر دیتے ہیں اکیلے میں چینل چینج کر دیتے ہیں امام پہلی نشانی ہی کہہ رہے ہیں ہمارے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت میں باتک رہا ہے دوسری نشانی امام کہتے ہیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قلت کے اندر یعنی جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے یعنی صدقہ دینا نادھاری میں یہ دوسری نشانی ہے خب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو دے نہیں ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے انفاق کرو لیکن جس کے پاس نہیں ہے تنگ دست ہے خب نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے وہ جو صدقہ دیتا ہے وہ دوسری نشانی ہے مومن کی خب شخص ہے آیا رسول خدا حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ مولا وہ رسول اللہ وہ حالات ٹھیک نہیں ہے رزق میں تنگی ہے کیا کرے کہا صدقہ دو اور وہ لیں گے پہلے بشارے کی حالات تانگ ہیں اور مولا رسول اللہא�گر نے صدقہ دو کانجھے صدقہ دے ہو کہا کرنے صدقہ دے اور جو بھی ہے دو دیا کشائش پیدا ہوئے عزیزان محکرم یہ رسول اللہ خدا کی عزیز ہے کہ اب انہوں نے تم رزق میں چاہتے ہو کہ اس میں کشائش ہو صدقہ دو ہم صدقہ دیں عادت ڈالیں روز ایک درم دو درم بشک ڈبا بنا لے صبح نکلتے وقت ڈال دیا کریں کم اللہ دے دیا کریں نہیں ہو جمع ہو کے دے دیا کریں دینے دینے کی عادت ڈالیں کرم کی عادت ڈالیں کریم کے مامنے والے ہیں گھٹن کے عادت نہ ڈالیں کسی بخیل کے ماننے والے نہیں ہیں وہ ہم لوگ ہر چیز کو اپنے اندر گھٹ کہ یہ میری یہ میں رکھوں وہ رکھوں کتنے دن زندہ ہو کس کو کیا پتہ کون کتنے دن زندہ ہے اب یہ اٹھے اگلی سانس نہ ہو تو بہتر ہے چاہت کوئی چیز روز قیامت کے لئے اچھی بن جائے کہ انسان تھوڑا فراغ دل ہو تیسری نشانی امام کہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا مسیبت جب اس پہ آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے پریشان نہیں ہوتا پڑتا نہیں ہے یہ کیا کر دیا خدا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا میں تو نمازیں پڑھتا تھا میں تو یہ کرتا تھا جیسے ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں امتیان میں اچھے نمبر نہ آیا تو اتنی نمازیں پڑھیں ہی تھی مولانا صاحب ہم نے رسز ذکر ہی کیا تھا بھائی ذکر کے ساتھ کورس بھی پڑھنا تھا صرف تذبیر ہوتی پڑھنی تھی تذبیر پڑھنے سے پاس ہوتے ہیں ہم بھی اب سکول سکول میں ہوتے تھے ہم بھی کہتے تھے تذبیر ہوتے ہیں پڑھ لو جیگر اگر پڑھ لو نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے تو ہم کہتے تھے یار اتنی تو اللہ کی عبادت کیوں آگیا آرہا تو نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے گریٹ دیکھو ہمارے گریٹ دیکھو تو وہاں پہ محنت بھی کرنی ہے مصیبت پڑھے گی مصیبت کس کی ہے صحت کی بیماری کی پیسے کی معاشی ہر طرح کی مصیبت ہے مصیبت پر صبر کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سب سے زیادہ جو صبر ہے مصیبت میں یا صبر ہے وہ انسان کو گناہ پہ صبر کرنا کہ انسان کے آگے گناہ موجود ہو اور انسان صبر کرے اس صبر کی جزا سب سے زیادہ انسان کس لیے کر رہا ہے پرادگار تیری خاطر تیری خاطر میں یہ سب چینیں چھوڑا چوتھی نشانی وَسْصِدْقُ اِمْدَ الْخَوْف کہ مومن سچا ہے سچ بولتا ہے چاہے سے خوف ہی کیوں نہ ہو خباز موارد استثناء ہیں بعض حدیثوں کے کہ خبازی جگہوں پر جہاں پر جان یا کسی چیز یہ ہو تو وہاں پر انسان توریا کر سکتا ہے لیکن عام زندگی میں جان دے کہ مجھے نفع ہو رہا ہے مجھے نقصان ہو جائے گا اگر میں یہاں پر سچ بولوں گا کوئی چیز بیشتے وقت یا کوئی بات کرتے وقت تو نہیں مومن سچا ہے چاہے اس کو اپنا ہی کوئی نقصان ہو رہا وہ ہم کتنے سچے ہیں یہ برحال میں میں جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا پانچویں اور آخری نشانی وَالْحِلْمُ اِنْدَ الْغَزَد مومن بردبار ہے حلیم ہے جب اس کو غزب آتا ہے چوتویں امام کے لئے فرمایا گیا کہ ایک شخص آیا اس نے امام کو جو ہے وہ دوسرے امام کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے امام کو اتنا کہا اور یہ کہا اور وہ کہا امام نے کہا مسافر لگتے ہو اگر لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں غزہ چاہیے تو غزہ دیتا ہوں رہائش چاہیے تو رہائش دیتا ہوں وہ پاؤں میں پڑ گیا پھر آپ کون ہیں میں اتنا کچھ بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں اس طرح امام کے بات بھی شخص ہے اس نے بھی امام کو کہا لیکن امام نے بڑے پیار سے طریقے سے جو ہے وہ اسے ہی سب کو شدہ اگراوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے کہ رہے میں وہاں تھا میں نے دیکھا رات کو کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریہ کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پربدگار میں خطاکار ہوں پربدگار کہتا ہے تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا ایک طولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے کہتا ہے وہ شخص بہوش ہو گیا کہتا ہے میں پھر دیکھا پھر کھڑا ہوا پھر اس نے یہ کیا جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں کوئی اور نہیں چوتھا امام ہے میں نے ان کو اٹھایا اپنے ذانو پر تو میرے آنسوں سے امام کے رسال کر امام کی آنکھ کو لی تو میں نے کہا مولا آپ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں مگر آپ کے بابا امام حسین آپ کے جد امام علی آپ کی مادر جد بی بی جہرہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی